ہلو دوستو نمشکال میرے نام میرے روحیت کمار آپ سب ایک سوگت میں سی یوٹیوب چینل پر ککشا گیارہ کے لیے میتھمیٹکس میں پرشنوں لے دو تھے ہم ہم دو کو بڑھا رہے تھے اور یہاں پہ ہم نے پہلے ویڈیو میں ایک سے پانچ تک کے پرشنوں کو حل کروا دیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم آگے کے پرشنوں کو حل کروانے والے ہیں تو چلید شروع کرتے ہیں پانچ بہ پرشن آپ نے کر لیا تھا اسی کے جیسا ہی چھٹا پرشن بھی ہے تو شروعات کریں گے چھٹے پرشن کے ساتھ میں کیا ہے اس پرشن میں کیسے کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہم دیکھنے والے ہیں تو تھوڑا سار جسٹمنٹ کرنے کے بعد چھٹوے کا پہلا سٹارٹ کرتے ہیں آر برابر آپ کو دیا گیا ہے کہ ایکس کومہ وائی سازد ایکس این وائی ایلیمنٹ آف این یعنی نیچورل نمبر ہیں سبھی اور تتھا آپ کو دیا گیا ہے ایکس پلس وائی برابر کیا ہے دس یہ بند ہو گیا اور ہم کو کیا نکالنا ہے اس کا نیم لکھت میں سمبند تتھا اس کا پرانت وہ پریشر گیاتی ہے سمبند مطلب سمبند یہ آپ کو دیا گیا ہے اس کے سبھی اویو کو لکھنا ہے اس کے بعد اس کے پرانت اور پریشر کو بھی نکالنا ہے تو چلی کی سروعات کرتے ہیں سمبند نکالتے ہوئے پتہ ایکویشن لکھ لیتے ہیں ایکس پلس وائی برابر ہم کو دیس دیا گیا ہے ہم وائی برابر لکھیں گے ایکس ساری دس مائنس ایکس لکھنا چاہیے تھا دس مائنس ایکس ایکس پیچھے چلا جائے گا اور ہم ایکس کی باری باری سے ویلوز لیں گے اور وائی کی ویلوز بار بار لکھیں گے اب چونکہ ایکس کی ویلوز دیکھیں ایکس اور وائی دونوں نیچرل نمبر ہیں تو ایکس برابر ہم زیرو لے نہیں سکتے ہیں مائنس والے زینتی نہیں لے سکتے ہیں ایک سے لے کر سٹارٹ کریں گے ایکس برابر ایک پر وائی برابر کیا ہو جائے گا دس مائنس ایک برابر نو ایکس برابر دو پر وائی برابر کیا ہو جائے گا دس مائنس دو برابر آٹھ اور ایکس برابر تین پر کیا ہو جائے گا y برابر ہو جائے گا 10-3 برابر 7 x برابر 4 پر کیا ہو جائے گا y برابر 10-4 برابر 6 ہو جائے گا x برابر 5 پر کیا ہو جائے گا y برابر ہو جائے گا 10-5 برابر 5 اور ادھر کی اور حل کر لیتے ہیں x برابر 6 پر y برابر کیا ہو جائے گا دس مائنس چھے برابر چار ایکس برابر سات پر وائی برابر ہو جائے گا دس مائنس سات برابر کتنا ہو جائے گا تین ایکس برابر آٹھ پر وائی برابر کتنا ہو جائے گا دس مائنس آٹھ برابر دو ایکس برابر نو پر وائی برابر ہو جائے گا دس مائنس نو برابر ایک اور ایکس برابر ہم دس پر اگر کریں گے تو وائی برابر کتنا مل جائے گا زیرو اور زیرو کیا ہوتا ہے پراکٹک سنکھیا نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں پوسیبل نہیں ہے سمجھ میں آگے بات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں کاران کیا ہے کہ دس رکھنے پر زیر مل جائے گا اور وہ پراکٹک سنکھیا نہیں ہوتی ہے تو پراکٹک سنکھیا جب نہیں ہوتی ہے تو اس میں رکھی نہیں سکتے ہیں تو یہاں پر ہم بنان رہے ہیں اب دیکھیں یکس برابر ایک رکھا تھا تو نو ملا تھا دو رکھنے پر آٹھ ملا تھا تین رکھنے پر ساتھ ملا تھا چار رکھنے پر چھے ملا تھا اور پانچ رکھنے پر پانچ مل گیا تھا چھے رکھنے پر چار مل گیا تھا سات رکھنے پر تین مل گیا تھا آٹھ رکھنے پر دو مل گیا تھا اور یہاں پہ آ جائیں گے کہ نو رکھنے پر ایک مل گیا تھا اور یہاں پہ ریلیشن ختم ہو گیا تو ہم سے یہاں پہ پوچھا گیا تھا بھئی ہے کہ آپ کیا کیجئے اس کا سنبند اس کا پرانت ہو پرسر گیاد کیجئے تو سمبند تو ہو چکا ہے سمبند تو ہو چکا ہے آر کا پرانت گیاد کرنے کی باری آ جاتی ہے پرانت کیا ہو جائے گا بھی یہ آگے والے سبھی لکھ لیجئے وہ کیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تک یہ پرانت ہو گیا اور پریشر آر کا ہی پریسر گیاد کرنے یہ پران نہیں رہتا ہے پریسر گیاد کرنا ہے تو نو آٹھ سات چھے پانچ چار تین دو ایک اب اس کو لائن سے اگر لکھنا چاہے تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور نو لکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے سب صحیح بارت ہے تو یہ پرانت اور پریشر گیاد ہو گئے ہیں امید کرتے ہیں سمجھ میں آیا ہوگا اور چھٹھوے کا جو دوسرا پرشن ہے اسے بھی اب کرتے ہیں کوئی دکت میرے خیال سے تو ہو نہیں رہی ہوگی اب دکت سبھی چیزیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہوں گے اور آپ ان سبھی سوالوں کو کر بھی رہیں گے اور نوٹس بھی بنا رہے ہوں گے نوٹس سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ نوٹس ہی آپ کو بہتر راستہ دکھاتے ہیں آر برابر ہو جائے گا یہاں پہ دیا گیا ایکس کاما وائی ایلیمنٹ آف این یعنی یہ سبھی پراکٹک سنکھیاں ہیں ساتھ میں لکھا ہے تتھا اور تتھا اکساتھ لکھا یکس پلس وائی برابر فائی تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ اسے کر پائیں گے بلکل آپ اسے کر پائیں گے آپ اسے خود پر پریاس کر سکتے ہیں اور میں یہاں پہ ڈائریکٹ لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ایک رکھیں گے تو چار مل جائے گا اور دو رکھیں گے تو تین مل جائے گا تین رکھیں گے تو دو مل جائے گا اور چار رکھیں گے تو ایک مل جائے گا اور 0 ترک نہیں نہیں سکتے تو یہ ہو جائے گا پرانت کتنا ہو جائے گا پرانت ہو جائے گا ایک دو تین چار پرفیکٹ اور پریسر تتری کی یہ پریسر لکھنا ہے اور اس میں بھی ایک دو تین اور چار ہی دیکھنے کے ملے سمجھ میں آگے بات اور اب ساتھوے پہ پہنچ چکے ہیں ساتھوہ پرشن کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں ساتھوہ جو کوشن اس میں کہا جا رہا ہے کہ پراکٹک سمجھے سمجھے این سے این کے میں نیم لے کے سمبندھ کو بیاکت کرنے کے نیم دور علی کے اس میں جو بھی ریلیشن من رہا ہو وہ آپ کو لکھنا ہے اور آپ نے پیچھے ایک کوشن کو دیکھا تھا اس میں ریلیشن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس میں آپ بڑے آرام سے کر پائیں گے آرون برابر دیا گیا بھی یا ایک کوما ایک دیا گیا ہے اور دو کوما چار دیا گیا ہے اور تین کوما نو دیا گیا ہے اور چار کوما سولہ دیا گیا ہے ڈوٹ 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 کر کے ان ان تک لے گیا ہے کیا لگ رہا ہے دیکھیں بھی آپ کو ایسے لکھنا ہے آرون برابر ایسے لکھنا ہے اور ایسے لکھنا وائی ایلیمنٹ آف این لکھ دیجئے کیونکہ سبھی پراکٹک سنکھائی ہی تو دکھائی دے رہی ہیں یہاں پہ تو تھا اب مین ریلیشن کی بات آئی ہے دوسرا اور یہ دیکھیں گے پہلے کا ورگ ہے چار دو کا ورگ ہے نو تین کا ورگ ہے سولہ چار کا ورگ ہے جو بھی دوسرا ہے یعنی کی وائی ہے وہ کیا ہے ایکس کا ورگ ہے جو بھی ایکس میں رہا ہے اس کا ورگ کریں گے وائی مل جائے گا اور یہ ریلیشن ہو چکا ختم سمجھ میں آگی بہت بہت زمپل ہے دھیان سے سمجھو کہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی دکھائے دیں گے آر ٹو دیکھ لیتے ہیں آر ٹو کیا دیا گیا ہے اس میں کیا دیا گیا ہے ایک کومت تین دیا گیا ہے دو کومہ چار دیا گیا ہے اور تین کومہ پاس دیا گیا ہے اور چار کومہ چھے دیا گیا ہے ٹھیک ہے ڈاٹ 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 آگے کیوں اور کومج پاس آگی بھی ایک ساکر بھڑھا دیا گیا اب اس کے اب یہوں کوش دکھنے ک Southnaden ہے اس میں آر ٹو برابر دیکھنے ہی ہے کئی یک سکو serait لگانا ہے چٹ لگانا ہے ایک سکو موائل اینس ایلیون Hayır لگنا ہے ٹدھا لگنا ہیں یہاں تک تو سمپل تھا اب دیکھیں گے کہ تین جو ہے ایک میں دو جھوڑنے میں ملتا ہے چار دو جوڑنے کے بعد ملتا ہے اس میں بھی دو جوڑنے کے بعد ملتا ہے سب جگہ سب جگہ کیا ہے دو دو جوڑنے کے بعد ملتا ہے یعنی وائی جو مل رہا ہے وہی ایکس میں دو جوڑنے کے بعد مل رہا ہے تو ریلیشن بن چکی ہے بس اس کوشن میں یہی کرنا تھا یہی جو لکھنا تھا لکھ دیا ہم نے آٹھ ہوا پرشن چلے دیکھتے ہیں اس میں کیا دیا گیا ہے اے برابر دیا گیا ہے کہ ایک دو آپ کے پاس تین اور چھے ہیں ٹھیک بات ہے بھئی بی برابر آپ کو کیا دیا گیا ہے اس میں ایک دو تین چھار اور پانچ دیا گیا ہے اور آپ کو ریلیشن کیا بنانا ہے تو سمبند دیا گیا ہے یکس کم وائی سج ڈیٹ ایکس ایلیمنٹ آف اید وائی ایلیمنٹ آف بی بڑھی بات ہے تدھا جو ایکس ہے وہ چھوٹے ہونے چاہیے ایسا کر کے جو ہے ریلیشن آپ کو بنانا ہے تو چلیے بناتے ہیں تو اس سمبند میں کیول اور کیول ہمیں کیا لکھنا ہے پرانت اور پریسر یاد کہنا ہے تو کل میں لائے کہ آر کا پرانت اور پریشر یہ دونوں چیزیں ہم کہ وہ م день کو گیاrok کرنی ہے آر کا پریشر پلانت کیا ہو سکتا ہے وہ پالے سمجھ لیتے ہیں ہیں دیکھens جو بھی ایکس ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے اور یہ کیا ہونا چاہیے یہ چھوٹا ہونا چاہیے ب سے ایک کیا ہے وہ چھوٹا ہے دو سے وہ چلے گا دو چھوٹا ہے تین سہو بھی چلے گا تین چھوٹا ہے چار سہو وہ بھی چلے گا چھے اس میں کسی سے بھی چھوٹا نہیں ہے تو وہ تو نہیں چلے گا تو چھوڑ تو بھی پرانت میں یہ آگیا ہے ٹھیک ہے پریشر پریشرSuper پیچھے والے لیا جاتا ہے یعنی کے بی والے سمجھ سے لیا جائے گا اور اس میں کیا ہونا چاہیے واعی والا پارٹ جو ہے سب کچھ بڑا ہونا چاہیے ایک کسی سے بڑا ہے اس میں سے کسی سے بڑپ نہیں تو چھوڑا جائے گا دو ایک سے بڑ uses 2 لیا جائے گا 3 بڑا ہے 2 سے 3 لیا جائے گا 4 is ہے تین سے وہ لیا جائے گا پانچ تین سے بڑا تو ہے پر اسے یہ سوچ کر کے یہ چھے سے بڑا نہیں ہے چھوڑ نہیں سکتے ہیں وہ باقیوں سے بڑا ہے اس لئے پانچ یہاں پر لیا جائے گا اور یہ سٹ بند کر تو بھی ہو گیا جو بھی ہونا تھا اس میں پرانتہ اور پریشہ دونوں گیات ہو چکے ہیں اب اگلے سوال نو نمبر سے سوال دی گئی حالانکہ بہت زیادہ آسان ہے اس میں دیا گیا کسی سمجھے اے میں پانچ ہوئی ہو ہیں یعنی اے برابر آپ کو دیا گیا ہے پانچ اور انہیں سمجھے بی میں یعنی بی میں این بی برابر تین دیا ہے اس میں تین ہوئی ہو ہیں اے اور بی کے سمبندوں کی سنکھیا گیاد کیجئے کل سمبندوں کی سنکھیا گیاد کرنی ہے تو سب سے پہلا تو یہ نکالیں گے این اے کروس بی یہ کتنا ہوگا تو تو وہ تو این اے گھڑتے این بی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پانچ گھڑتے تین پانچیاں پندرہ اچھا اے کیا لکھا ہے اے سے بی میں سمبندوں کی سنکھیا اے سے بی میں سمبندوں کی سنکھیا وہ کتنا ہو جائے گا دو کی گھاتے پندرہ اے بھائی گیا دو کی گھاتے پندرہ برابر کتنا ہوگا بہت لمبی گنتی جائے گی اس لئے اس کو ایسے ہی چھوڑ دو یہ ہی بہت بڑھیاں مطلب چھوٹا موٹا ہوتا تو نپٹا دیتے لیکن اتنا بڑا بہت زیادہ لمبا چلائے جائے گا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ہی آپ کا انسر ہو جائے گا اور اب دسوے سوال پر آ چکے ہیں دسوے سوال دیکھتے ہیں بھائی گیا کیا دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے اے ایلیمنٹ آف اے جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے کس کا دو تین چھے اور نو کا ٹھیک بات ہے بھائیہ بی جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے کس کا چار چھے پندرہ اور ستائیس اس والے سیٹھ کا تو سبھی کرمت یگموں اے اور بی کا سمجھے بنائیے اے اور بی کا سمجھے بنائیے یدی اے بی کو بھی بھاجت کرتا ہے ٹھیک ہے یدی اے جو ہے بی کو بھی بھاجت کرتا ہے اور تتھا اے جو ہے لیس دن بی ہونا چاہیے اور سہر سی بات ہے بھائیہ اگر چھوٹا ہے تو وہ ہونا ہی چاہیے بات کو سمجھتے ہیں ہم کو کرمیت یوگ بنانا ہے یعنی کہ جو بھی ہے اے جو اٹھانا ہے آگے والے سے اٹھانا ہے بی پیچھے والے سے اٹھانا ہے اور کرمیت یوگ بنانا ہے اے والا جو پارٹ ہونا چاہیے وہ چھوٹا ہونا چاہیے اور پی پیچھے والے کو بھی بھاجت کرنے والا ہونا چاہیے جیسے ہم نے دو لے لیا دو چار کو بھی بھاجت کرتا ہے پوفیٹ دو چھے کو بھی بھاجت کرتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے ہو گیا اور کسی کو کرتا ہے نہیں کرتا ہے تین اٹھا لیا تین چھے کو بھی بھاجت کرتا ہے تین پندروں کو کرتا ہے تین ستائیس کو بھی کرتا ہے لکھ لیا سبھی کو چھے کو بھی بھاجت کرتا ہے کرتا ہوتا ہے چاہیے لیکن یہ والا بھی کنڈیشن ہونی چاہیے نا یہ والی کی چھوٹا ہونا چاہیے بھی سے پیچھے والے چھوٹا ہونا چاہیے تو چھے کو چھے سے کمپیر نہیں کریں گے پندرہ ستائیس کسی نہیں کرے گا اوہ مائی گوڈ یہ تو میں نے جو بھاجت کرتا ہے کس کو ستائیس کو تو نو سے ٹونٹی سیبن کا ریلیشن بن جائے گا دھیان دیں گے ہو چکے بات اور بس ختم ہو گیا اب اس میں کرنا کیا ہے ریلیشن سبھی کرمکیوں کو بنانے تھی سمچھے بن گیا کچھ نہیں کرنا ہے ہو گیا تو اس پرکار یہ پرشن پورے ہو جاتے ہیں سماپت اور اگلے ویڈیو میں ہم لائیں گے آگے کے پرشنوں کو اور یہاں پر ٹوٹل سوڑا ہی پرشن ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ گیارہ سے لے کر سوڑا تاکی سبھی پرشن کے ہیں اگلے ویڈیو میں ختم ہو جائے تو بس اس ویڈیو میں دیکھنے کے لئے بہت اگلے ویڈیو میں ختم ہو جائے تو بہت دنوان ملے کے نیکسٹے بیڈیو میں بائی